اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ ایک ٹکٹ پہ تین ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک ٹکٹ پہ تین ممالک کیسے سفر کر سکتے ہیں وہ تین ممالک جو ہے وہ ہے اسبیکستان تاجکستان اور گرکستان اسبیکستان اور تاجکستان پہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ ان دو ممالک کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی ووچ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا مکمل معلومات کہ آپ کرکستان کا ای ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ٹکٹ پہ تین ممالک کیسے آپ جا سکتے ہیں جس سے آپ کے کافی پیسے بھی بچ جائیں گے تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے میں آپ کو لے کے چلوں گا اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف جہاں پہ کرکستان کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن کر کے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا پروسیس بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں میرے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف یہ کرکستان کی ای ویزا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک تھوڑی دیر میں آپ کی سکرین پہ نظر آ جائے گا میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے ایک ٹرپ جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے کہ ایک ٹکٹ کے اندر آپ تین کنٹریز جو ہے وہ ویزٹ کر سکیں اور کونسی ائرلائن سے آپ کو سفر کرنا چاہیے مگر اس سے پہلے ہم ویزا کا پروسیس جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے کہ آپ جو ہے کرکستان کی ای ویزا کے لیے کیسے آن لائن اپلائے کرتے ہیں اور ویزا کیسے آپ کو ملتا ہے اسی ویب سائٹ پہ ہم تھوڑا سکرول کر کے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین لنکس ملیں گے ایک ہے ویزا اپلائے کرنے کے لیے دوسرا ہے آپ جو ہے ایک اپلیکیشن جو آپ نے آدھے میں چھوڑی تھی اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور تیسرے لنکس سے آپ جو ہے ایک ویزا کا اسٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ہم ایک نئے ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو ہم کلک کریں گے اپلائے فور ویزا پہ اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے سٹیپ نمبر ٹو میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چوز کریں گے اپنی نیشنلٹی جو ہے پاکستان اور اس کے بعد ہم چوز کریں گے یہاں سے پاسپورٹ ٹائپ جو ہے آرڈنری اور اس کے بعد ویزا ٹائپ کونسا ویزا آپ کو چاہیے تو ہم یہاں سے چوز کریں گے ٹورسٹ ویزا اگلے ڈراب ڈاؤن سے ہم چوز کریں گے نمبر آف انٹریز آپ کو سنگل انٹری چاہیے یا ملٹیپل انٹری تو ہم نے چوز کر لیا سنگل انٹری اب سنگل انٹری میں بھی آپ کے پاس دو چوائسز ہیں ایک مہینے کی سنگل انٹری چاہیے یا دو مہینے کی جو ایک مہینے کا سنگل انٹری ویزا ہے اس کی فیس ہے ففٹی ون پوائنٹ فائیوزیرو یو ایس ڈالر اور جو دو مہینے کی ہے اس کی فیس ہے سکسٹی ون پوائنٹ ایچ زیرو یو ایس ڈالر تو ہم یہاں سے چوز کر لیتے ہیں سنگل انٹری فار ون منت ایک مہینے کے لیے اس پہ آپ کو تھرٹی ڈیز ملیں گے وہاں پہ رہنے کے لیے دوریشن آف اسٹی جو ہے وہ تھرٹی ڈیز ہوگا اس باکس میں ہم سیکیورٹی کورڈ یعنی کے کیپچا انٹر کریں گے اور اس کے بعد نیچے چیک باکس ہے ایگریمنٹ کا آئی ایگری پہ ہم کلک کریں گے اور نیچے نیکسٹ بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو ہم چلے جائیں گے اگلے سٹیپ پہ یہ اپلیکیشن کا سٹیپ نمبر ٹو ہے اب یہاں پہ آپ کو دو ٹیپس اوپر نظر آئیں گے ایک ہے اپلیکینٹ کا اور ایک ہے انوائٹنگ اورگرنیزیشن کا تو یہاں پہ آپ کو پہلے سمجھ لینا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ انڈویجول ہیں اور آپ اپنے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ جائیں گے اپلیکینٹ کے ٹیپ پہ اور یہاں پہ آپ اپنی انفرمیشن ڈال کے آگے جائیں گے سٹیپ نمبر تھری پہ اگر آپ کو کوئی کرکستان سے انوائٹ کر رہا ہے تو پھر وہ جائے گا انوائٹنگ اورگنیزیشن پہ تو وہاں پہ پہلے والے سٹیپ میں پہلا جو باکس ہے اوپر والا وہاں پہ وہ اپنی انفرمیشن ڈالے گا انویٹیشن کی اور اس کے بعد نیچے والے پورشن میں آپ کی ڈیٹیلز ڈال کے آپ کے بحاف پہ آپ کے لیے اپلائے کرے گا ایک ویزا کے لیے مگر آپ جو ہیں صرف اپنے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو رائٹ والا ٹیپ ہے انوائٹنگ اورگنیزیشن کا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جو اپلیکینٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر کے ہم اس فارم کو فلک کریں گے تو ہم آ جاتے ہیں اپلیکینٹ کے ٹیپ پہ اور ہم فلک کریں گے اس فارم کو تو سب سے پہلے آپ نے اپنا سرنیم ڈالنا ہے اپنے پاسپورٹ کے حساب سے جیسے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو سرنیم یہاں پہ ٹائپ کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ ڈمی انفرمیشن ڈالوں گا آپ نے اپنی ایکیوریٹ انفرمیشن ڈالنی ہے اپنے پاسپورٹ کے حساب سے دوسرے باکس میں آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے جیسے کہ پاسپورٹ پہ گیون نیم میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی اس کیلینڈر سے آپ کو چوز کرنی پڑے گی اس پر پاسپورٹ جیسے کہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو اس حساب سے آپ دیٹ آف برد جو ہے یہاں پہ چوز کر لیں اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں میں یہاں پہ ڈمی ڈال رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فارم کے سے فل کریں گے اس کے بعد پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ پاسپورٹ آپ کا کب ایشو آتا اس کی ڈیٹ آپ یہاں پہ چوز کریں اور اگلے باکس میں ہم چوز کریں گے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ ہم یہاں سے چوز کریں گے اس کے بعد آپ کا جنڈر آئے گا اور اس کے بعد آپ کی ایمیل ایڈریس آپ کا ایکیوریٹ ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی کمیونکیشن ہوگی اور جو بھی ویزا آپ کا آئے گا وہ اس ایمیل ایڈریس پہ آئے گا اس باکس میں کیپچا یعنی سیکیورٹی کوڈ ہم ٹائپ کریں گے اس کے بعد ہم کلک کر دیں گے نیکسٹ کے بٹن پہ ویزا اپلیکیشن کے دو پروسس ہم نے کر لی ہیں اب ہمیں ایک ای میل سین کر دی گئی ہے اب ہمیں وہ ان باکس اوپن کر کے وہاں پہ اس ای میل کو اوپن کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا کلک ہیئر پہ اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو پھر آپ کنٹینو کریں گے اس اپلیکیشن کو پھر آپ سٹارٹ کریں گے سٹیپ نمبر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 پہ تو میں گیا اپنے ان باکس میں وہاں پہ میں نے اس ای میل کو اوپن کیا اور میں نے کلک کر دیا کلک ہیئر کے بٹن پہ تو اس کے بعد میں آ گیا سٹیپ نمبر 3 پہ اب ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے اب ہم آ چکے ہیں سٹیپ نمبر 3 پہ اب یہاں پہ ہم انٹر کریں گے ایڈیشنل ڈیٹا تو اس فارم کو ہم فل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈالیں گے اپنا فون نمبر تو فون نمبر ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا ہے باکس اس پہ ہے کانٹیکٹ انفارمیشن آف انوائٹنگ پارٹی تو ہم ٹورزم پرپس کیلئے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں کوئی دوسری کٹیگری آپ نے چوز کی ہے ٹورزم کے علاوہ تو پھر آپ کو انویٹیشن کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ ہم جو ہے ہوتل بکنگ کی ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ہوتل کا نام جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کا ایڈریس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوتل بکنگ نہیں ہے تو اس پہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ فری ہوتل بکنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن کے لئے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر وہاں سے جب آپ ایک فری ہوتل بکنگ کر لیں گے پھر اس کا ہوتل کا آپ کو ایڈریس کانٹیک ڈیٹیلز ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی پھر وہ ڈیٹیلز آپ اس فارم میں فل کر سکتے ہیں پرپس آپ ویزٹ کے باکس میں ہم ڈال دیں گے ٹورزم اور اس کے بعد جو دو باکسز ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیٹس ڈالنی ہے کہ کب جو ہے آپ سفر کریں گے کرکستان کے لئے اور کب وہاں سے ایکزٹ ہوں گے تو یہ ڈیٹس جو ہے پہلے آپ اپنا پلان کر لیں کہ کون سے ملک میں کتنے دن آپ کو رہنے ہیں اگر آپ یہ تین ملکوں کا ٹرپ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد جو یہاں پہ ڈیٹس آپ ڈالیں کہ انٹری ڈیٹ آپ کی کب ہوگی اور ایکزٹ آپ کب کریں گے اس کے بعد یہاں سے پوچھا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں کیا آپ نے ویزٹ کیا ہے کرکستان تو ہم نے کر دیا نو آخری باکس میں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا پہلے ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے تو ہم نے اس کو کر دیا نو اگر ریجیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ اس کی ڈیٹ ڈالنی پڑے گی تو ہم نے کلک کر دیا نیکس بٹن پہ اب ہم آگئے ہیں آپ کو ایک پاسپورٹ کا بائیو ڈیٹا پیج جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو پہلے ہم جو ہے ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اپلوڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ آپ کا جو فوٹوگراف ہونا چاہیے وہ چھ مہینے کے اندر لیا گیا ہونا چاہیے اور اس کی کچھ مزید انسٹرکشنز ہیں تو اس کو ایک بار جو ہے آپ ریڈ کر لیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے فوٹوگراف اپنا اپلوڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہے پاسپورٹ تو یہاں پہ ہم پاسپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے تو یہ پاسپورٹ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اب ہم نیکس بٹن پہ کلک کر کے چلے جائیں گے سٹیپ نمبر فائیو پہ اب سٹیپ نمبر فائیو پہ جو پیج ہے یہ آپ کا ریویو کا پیج ہے جو آپ نے جو بھی انفرمیشن ڈالی ہے اس کو ایک بار آپ یہاں پہ چیک کر لیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے جا کے ہم اپلیکیشن سبمٹ کر لیں گے ادھروائز آپ یہاں پہ موڈیفکیشن کر سکتے ہیں تو ایک بار ہم نے چیک کر لیا اس کو سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کلک کر لیں گے کنفرم ڈیٹا پہ اب یہ ہے ہمارے پاس لاس سٹیپ یہاں پہ ہم پیمنٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو ٹیپ ایک ہے پیمنٹ بائی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارٹ اور دوسرے رائٹ سائیڈ پہ ہے اگزیمٹ فرام پیمنٹ یعنی کہ کچھ ایسی کٹیگریز ہیں جن کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی تو رائٹ سائیڈ والے ٹیپ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کن کے لیے پیمنٹ جو ہے ریکوائیڈ نہیں ہے مگر ہم جو ہے ٹورزم پرپس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آرڈنری پاسپورٹ پہ تو ہمیں پیمنٹ کرنی ہوگی تو ہم آئیں گے لیفٹ والے ٹیپ پہ اور ہم کلک کریں گے نیکسٹ پہ تو اس کے بعد ہم ری ڈیاریکٹ ہو کے چلے جائیں گے پیمنٹ کے پیج پہ اب یہاں پہ آپ کو اپنے کارڈ کی انفرمیشن ڈال کے پیمنٹ کرنی پڑے گی اپنی ویزا اپلیکیشن کی آپ اپنے کسی بھی ویزا ماسٹر کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیبیٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے پری پیڈ کارڈ بھی ہو سکتا ہے اور کریڈٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے اور آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے تو آپ یو بیل ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ایک پری پیڈ ویز کارڈ آپ لے سکتے ہیں انٹرنیٹ ٹائپ والا انٹرنیٹ ٹائپ والا اس لیے کہ آپ کو بنک فون کر کے سیشن ایکٹیویٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے کارڈ میں پیسے ڈپوزٹ کرنے ہوتے ہیں یو بیل کی کسی بھی برانچ سے اور اس کے بعد جو ہے آپ کارڈ آن لائن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ موجود ہے یا جب آپ کے پاس کارڈ آ جائے تو پھر یہاں پہ آپ کو انفرمیشن ڈال کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن کی یہ آپ کو لوکل لینگویج میں نظر آ رہا ہے تو اگر آپ کروم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹرانسلیٹ تو انگلیش کریں گے تو یہ فارم انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ادروائز جو پہلی فیلڈ ہے وہ کارڈ کی ہے اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ ہے اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ سی وی وی کارڈ کے پیچھے تین ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد نیچے والا باکس جو ہے وہ آپ کا نام اگر آپ کے کارڈ پہ نام لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ٹائپ کر لیں ادروائز آپ کے پاسپورٹ کے حساب سے گیون نیم اور پھر سر نیم یہاں پہ ایڈ کر دیں اس کے بعد جیسے آپ بلو بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی ٹرانسلیٹ چلی جائے گی اپروول کے لیے اور جیسے ہی ٹرانسلیٹ آپ کی اپروول ہوتی ہے اس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویزا چلا جائے گا پروسیس میں پھر جیسے ہی آپ کا ویزا اپروول ہوتا ہے آپ کا ویزا بھیجا جائے گا آپ کو آپ کی ایمیل ایڈریس پہ جو ایمیل ایڈریس آپ نے اس فارم میں پروائیڈ کی تھی اگر ہم فلائٹ کی بات کریں تو آپ اپنا ٹرپ اس طریقے سے بنائیں کہ آپ جو ہے پہلے جائیں ازبکستان اور ازبکستان کا جو ویزا ہے وہ آپ کو ڈبل انٹری لینا پڑے گا تو یہاں سے ہم ٹکٹ اگر ہم پرچیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ازبکستان کی جو ایرلائن ہے وہ پاکستان آتی ہے تو آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان سے مل سکتی ہے ازبکستان کے شہر تشکیند کے لیے اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ چاہیں تو اس کو اپنے کمپیوٹر کے براؤزر یا موبائل میں اوپن کر کے فلائٹ سرچ کر سکتے ہیں آپ ایک انڈائریکٹ فلائٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک سستی فلائٹ چاہیے تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کے لیے ایک سستا فلائٹ ٹکٹ جو ہے وہ کیسے کھرید سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم اس ویب سائٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہمیں پاکستان کے کون سے سٹی سے مل سکتی ہے ازبکستان کے تشکین سٹی کے لیے تو فرام میں ہم نے ٹائپ کر لیا پاکستان تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہوگا لاہور تو یہ ازبکستان کے ایرویز کی جو فلائٹ ہے یہ پاکستان میں صرف لاہور آتی ہے یہاں سے آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے سکتے ہیں ادروائز ان ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے آپ دوسرا ویڈیو میرا دیکھ سکتے ہیں جب آپ تینوں ملکوں کے ویزے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں ازبکستان کے سٹی تشکین کے لیے اگر آپ نے ازیر ایرویز سے تشکین کی ریٹن فلائٹ لی ہے تو آپ کو ازبکستان کا جو ویزا ہے اس کی ڈبل انٹری آپ کو لینی پڑے گی وہ اس لیے کہ آپ پہلے آتے ہیں ازبکستان تشکین اور اس کے بعد آپ بائر روڈ جائیں گے گرکستان اور اس کے بعد وہاں سے آپ بائر روڈ جا سکتے ہیں تاجکستان کے لیے تاجکستان کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا ازبکستان کیونکہ آپ کی ریٹن فلائٹ ہوگی ازبکستان کے سٹی تشکین سے تو اس سچویشن میں آپ کو ازبکستان کا ڈبل انٹری ویزا ہونا چاہیے کیونکہ آپ دو بار انٹری کریں گے تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ کو مل جائے گا لنک دسکرپشن میں سنگل انٹری کی جو فیس ہے اگر آپ ڈبل انٹری لیتے ہیں تو دس ڈالر آپ کو زیادہ دینے پڑتے ہیں تو اس کا آپ کو ڈبل انٹری ویزا لینا پڑے گا یہ میب آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تین کنٹریز ہیں ازبکستان جب آپ فس جاتے ہیں لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ کرکستان ہے پھر اس کے بعد آپ گھنگ کے آ سکتے ہیں تاجکستان پھر تاجکستان سے واپس جو ہے آپ جا سکتے ہیں ازبکستان کے لیے تو یہ تینوں کنٹریز جو ہے آپ بائر روڈ جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹیکسیز ہوتی ہیں جو شیرنگ ٹیکسیز ہوتی ہیں ایک ٹیکسی جو ہے وہ چار پانچ بندوں کو لے کے بارڈر تک لے کے جاتی ہے پھر بارڈر سے امیگریشن جب کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے دوسری ٹیکسی آگے آپ کو اسی طریقے سے لے کے جائے گی وہاں پہ ویزا ماسٹر کارڈ کی اتنی فیسلیٹی نہیں ہے آپ اپنے پاس جو یورو یا یو ایس ڈالر میں یا پاؤنڈ میں اپنے پاس کیش جو ہے لازمی رکھیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ تین کنٹریز جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیکٹ پہ آپ ازبکستان کے سٹی تشکین کے لیے ایک ریٹن ٹیکٹ لیں اور ویزا ازبکستان کا جو ہوگا وہ ڈبل انٹری ہوگا اور تاجکستان کا اور کرکستان کا سنگل انٹری ویزا ہوگا تو آپ سب سے پہلے جائیں گے ازبکستان وہاں سے بائی روڈ چلے جائیں گے کرکستان اور وہاں سے آپ بائی روڈ واپس آ جائیں گے تاجکستان پھر تاجکستان سے بائی روڈ واپس آپ آ سکتے ہیں ازبکستان کے لیے کیونکہ وہاں وہاں سے آپ کی ریٹن فلائٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے تین کنٹریز جو ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ایک ریٹن ٹیکٹ پہ ازبکستان اور تاجکستان پہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ ان کے ویزاز کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی واش کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ